ہم کلچر کی بات کر رہے تھے اور بلیفز کی بات کر رہے تھے اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بلیمنگ کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے کلچر فنکشن کو اپنے بلیفز کو اگر ہم چینج نہیں کریں گے تو ہم آؤٹوٹ نہیں لے سکتے جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی اگر میرے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں تو میں اپنی سوسائیٹی کو بلیم کروں اپنی گورنمنٹ کو بلیم کروں پالیسی بنانے والوں کو بلیم کروں پالیسی ایمپلیمنٹ والوں کو بلیم کروں ریسورسز ایلوکیٹشن والوں کو بلیم کروں اس بلیم گیم سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہمارا پاورٹی کا ایشو ہے ہم اس کو اڈریس نہیں کر سکتے دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہے گورنمنٹ کا کام ہے آپ کی پالیسیز بنا ایمپلیمنٹ کا کام کیا ہے پالیسیز ریلیٹر انٹرونشن کرنا ریسورسز ایلوکیشن کرنا آپ کی ریسورسز تک اسیس دینا اس کے بعد آپ کو مختلف انداز میں اپنے ریسورسز سے کے مطابق آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا دیکھیں یہ رول ہے اب اس رول کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے نمبر پہ بلیم گیم سے باہر آنا ہے بلیم گیم سے باہر آنے کے لیے آپ کا ایٹیچوڈ اور آپ کے بلیفز اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر فرض کریں گورنمنٹ نے کسی بھی گورنمنٹ میں ہم یہاں پہ تو کنیے کی بات کر رہے ہیں تو کسی بھی گورنمنٹ نے آپ کے لیے جو اپرچنیٹیز رکھی ہیں تو بھئی آپ تھوڑا سا آپ کا بھی رول بنتا ہے کہ اگر وہاں تک اسیس آپ کی گورنمنٹ نہیں پہنچا آپ آ رہے ہیں تو آپ وہاں پر پہنچیں بھئی اگر فرض کریں کہ آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے اور ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ کی اسیس آپ تک نہیں ہوئی تو آپ ایفرٹ کریں اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں جو گائیڈ لینڈ پروائیڈ کی جانی تھی آپ کو ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ کے حوالے سے نیوٹریشن کے حوالے سے ممکن ہے کہ وہ اس کی اسیس آپ تک نہ آئی ہو تو آپ اس تک اسیس کر لیں پالیسی میکر نے تو ایک کیر فل ہو کر ایک پالیسی بنا لے اور انہوں نے کلچر انگیجمنٹ کو بھی شامل کر لیا اور انہوں نے فیملیز کو بھی امپاور کر دیا بائی نولیج ان کو بتا دیا کہ یہ یہ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو ان کے پلین ہیں وہ انہوں نے آپ کو دے دیئے اب انس پلین کے اندر اس کی سکسس کے اندر آپ کا ایک انڈیویجن رول ہے اور اس انڈیویجن رول کے اندر جو ہے آپ کا جو رول ہے وہ آپ کا ہے آپ کے بلیفز آپ کا ایٹیچوڈ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ میری حالت کو بدلنے کے لیے تو مجھے بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے اس کے اندر اپنا رول بھی پلے کرنا چاہیے بھئی ایسا نہیں ہے کہ جی میں گھر بیٹھا ہوں میں غریب ہوں آپ گورنمنٹ کو چاہیے میرے پاس آدمی بیجے امپلائی بیجے جو مجھے آ کے پہلے پتہ کرے کہ جی جانا میرے گھر کو بچہ پیدا ہونے والا تو نہیں ہے پھر میری ویکسینیشن کرے اس کے بعد مجھے گائیڈ کرے گورنمنٹ آ کے بار بار وزٹ کرے نہیں ایسا نہیں ہوگا اس میں جو آپ کا رول ہے وہ آپ نے پلے کرنا ہے اور آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر اس رول کے اندر اس بات کو انشور کرنا ہے کہ گورنمنٹ جو چیزیں ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے جو ہمیں چیزیں اویل کر رہی ہے جہاں پہ ہمیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے یا ارلی جائیڈ ایڈیوکیشن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے جہاں پہ گورنمنٹ ہمیں بنا رہی ہے اس میں اپنا رول پلے کرتے ہوئے اپنے بلیفز کو اور اپنے آئیڈیاز کو چینج کرنا ہے اور جب آپ چینج کریں گے تو آپ اچھے ریزلٹ لیں سکیں موسیقی